آج کی اس ویڈیو میں بات کرتے ہیں تین ایسے ڈراموں کا جس کی تیسر دیکھ کر ہی لوگ بے سبری سے انتظار تھا کہ وہ جل ٹی وی اور یوٹیوب پر آ جائے اور پھر یہ ڈرامی شروع ہوتے ہی سرحد کے دونوں سائٹ بہت مقبول ہو گئے اور یوٹیوب پر کافی ٹرین میں ہیں یہ ڈرامی گھنٹوں میں میلین لوگ دیکھ لیتے ہیں یہ ڈرامی نہ صرف پاکستان بلکہ انڈیا بنگلہ دیش اور ہر اس ملک میں لوگ دیکھ رہے ہیں جہاں اردو اور ہندی لوگوں کو سمجھ آتی ہیں تو آئیے دیکھتے ہیں یہ ڈرامی ہے کون سے قابلی پلاو ایک پاکستانی ٹیلیویزن سریز ہے اس میں محمد احتشام الدین اور سبینہ فرو کی نمائیہ ہیں یہ دو افراد کے رومانوی کہانی ہے ایک لاہوری پنجابی آدمی اور ایک افغان مہاجر لڑکی جو عمر اور ثقافت کے لحاظ سے مختلف ہیں قابلی پلاو جو مقبولیت کی بلندیوں کو چھو رہا ہیں میں دکھایا گیا ہے کہ محبت کی کوئی عمر نہیں ہوتی پہلی قص سے لے کر اب تک سب بہترین آگے بڑھ رہا ہیں اور اس کے ساتھ ساتھ پرفارمس ڈیریکشن اور بیوزک شاندار ہیں باربینہ یعنی سبینہ فاروق کو اگر آپ نے تیرے بن میں دیکھا ہیں اور اس پر غصہ آتا تھا تو یہ ڈراما دیکھ کر آپ کو اس پر ترس آ جائے گا دوسرے نمبر پر ہے جیون نگر اور مزے کی بات یہ دونوں ڈرامے ایک ہی نئے چینل یعنی گرین انٹرٹینمنٹ پر چل رہے ہیں جیون نگر دیکھنے پر آپ کو جنجال پورا یاد آ جائے گی ڈراما لاہور کی گلیوں میں بنا ہے اس میں سوہل احمد اور رابیہ بٹ مرکزی کردار میں ہیں یہ سیریز مرکزی کردار ببر شاہ کے گرد گھومتی ہے جو بد انوان گنڈوں اور اپنے قصبے کے معصوم رہائشوں کے درمیان رکاوٹ بن جاتا ہے جیون نگر ڈراما جیون نگر کے افثانوی قصبے میں بنائی گئی ایک سنسنی حیث گہانی ہے اس ڈرامی کے ہدایتکار کاشف نظار ہے جیون نگر اور قابلی پلاو دیکھ کر آپ لوگوں کو پی ٹی وی کا زمانہ یاد آ جائے گا تیسری نمبر پر ہے محبت گم شدہ میری یہ ڈراما دھو گروں میں ہی بنا ہے لیکن نوجوان نسل میں اس کو کافی بزرائی مل رہی ہے یہ بظاہر لو بجر ڈراما ہے اس کے باوجود بہت منبول ہے یہ ڈراما ہم ٹی وی پر دکھایا جا رہا ہے ہمیں پتہ ہیں کہ پہلا پیار کتنی شدت سے ہوتا ہے لوگ اس میں کتنے جذباتی ہو جاتے ہیں ہم نے ڈرامے میں لڑکے اور لڑکی کی پہلی محبت کو پیش گیا ہے جس میں بہت شدت ہے یہ الفاظ ادکار خوشحال ہان کے ہیں جو پاکستانی ڈراما سیریل محبت گم شدہ میری میں سائم کا کردار ادا کر رہے ہیں ان کا یہ ڈراما آج کل یوٹیوب پر ٹرینڈ کرنے والے ڈراموں میں شامل ہے ڈراما کی کہانی دون اوجوان سائم اور زوبیا کی دوستی اور محبت کی گرد گھومتی ہیں ڈراما میں ہشخال ہان کے ساتھ دنہ نیر موبین، فرہ حسین، علی تاہر نورین، گلوانی، آئیشہ تور، لیلہ زبیری اور عمیرانہ وغیرہ نے کام کیا ہے ڈراما اسلامباد کے جدید کلچر میں نوجوانوں کی جذباتی مسائل اور ان کے ولیدین کے تجرباتی مسائب دکھا رہا ہیں اچھی بات یہ ہے کہ ولیدین حالات کی مطابق لچک دکھا رہے ہیں ایک جواز پر مبنی مقالمہ ہو رہا ہے جس میں دونوں نسلوں کی مجبوریہ سامنے آ رہی ہیں دونوں ہی نسلیں سچائی پیش کر رہی ہیں لیکن دونوں کی سچائی اپنے اپنے وقت کی سچائی ہیں سائم کے پڑوس میں زوبی کا ہندان بھی رہتا ہے سائم اور زوبی ساتھ کھیل کر جوان ہوئی ہیں زوبی کا ہندان روایتی ہے اس کے تایا اور ابا کا ہندان ایک مثالی روایتی زندگی گزار رہا ہے یوں ایک ہی گھر میں روایت اور جدت آمنے سامنے آ جاتے ہیں تو آپ ان میں سے کونسا ڈراما دیکھ رہے ہیں یا میری طرح تینوں ہی دیکھ رہے ہیں کمنٹ میں ضرور بتائیے گا یا اگر آپ نہیں دیکھ رہے ہیں تو اپنے رس پر دیکھے گا